یہ اتنے افورڈیبل پروڈکٹس ہیں کہ اس پرائز میں اس سے نیچے ایسے افورڈیبل پروڈکٹس آپ کو نہیں ملیں گے اور اس کے رزلٹس بہت اچھے ہیں اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی میں امید کرتی ہوں کہ آپ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ پالر سیکرٹ کسٹمائز بیس شیئر کرنے لگی ہوں اور بتاؤں گی کسٹمائز بیس کو بناتے کیوں ہیں اور اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں تو سب سے پہلے جی آپ نے ایک کنٹینر لے لینا ہے اس میں سب سے پہلے ہم یہاں پر جی ایڈ کریں گے پرائیمر آپ کسی بھی برینٹ کا لے سکتے ہیں اگر آپ کا بجڑ کم ہے تو آپ اس روز کا زیرو پرائیمر لے سکتے ہیں جو اس کا ٹیکسچر ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور ہماری سکن کو بہت ہی سمودھ بنا دیتا ہے یہاں پر جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بس ایک پف لیا ہے سو کسٹرمائز بیس ہمیشہ چھوٹے سلونز میں بنائی جاتی ہیں کیونکہ سلونز والی کا جو بجڑ ہوتا ہے وہ بھی کم ہوتا ہے اور ہم لوگ بھی پیسے کم دے رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کام اچھا چاہیے تو اس لیے وہ ایک سیکرٹ بیس بناتے ہیں اور چھپاتے ہیں دین جی ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں پرائیمر کے بعد موسٹرائزر موسٹرائزر کو اس لیے شامل کیا ہے کیونکہ ویدر چینج ہو گیا اور ہماری سکن ڈرائی ہو رہی ہے تو سو دین میں اس میں میس روز کا لیکوڈ فاؤنڈیشن ایڈ کر رہی ہوں اگر یہاں پہ سمر ہوتے تو پھر ہم نے میٹ جو ایک ان کی بیس ہوتی ہے اس کو شامل کرنا تھا کیونکہ گرمیوں میں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے اور سردیوں میں ہماری سکن ڈرائی ہو جاتی ہے تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ وینٹر میں ہمیشہ لیکوڈ فاؤنڈیشن کو استعمال کریں موس روز کے جی سارے پروڈکٹ سے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور ایزی ٹو بائی ہوتے ہیں یعنی ہر انسان افورڈ کر سکتا ہے تو آپ نے جی کوانٹری فاؤنڈیشن کی اتنی لینی ہے جتنی آپ نے کسٹمائز بیس کو بنانا ہے یہاں پر صرف میں اپنے لیے بنا رہی ہوں تو میں دو سے تین پف لوں گی جی لیکوڈ فاؤنڈیشن کے ایک چہرے کے لیے یہ اتنے اناف ہوتے ہیں اور اگر یہاں پر جی میں فاؤنڈیشن کے کلر کے بارے میں بات کروں جو اس کی سکن ٹون ہے وہ آئیوری ہے یہ ہر فیر سکن ٹون پر جی ایزی لی سوٹ کرتی ہے اگر آپ کی سکن فیر ہے تو آپ آئیوری شیئر لے سکتے ہیں اور لیڈیز اگر آپ کا جو چہرے کا کلر ہے وہ اتنا زیادہ فیر نہیں ہے تو دین جی آپ نے آئیوری شیئر کو بائے نہیں کرنا پھر آپ بیچ فیملی کے ساتھ جائیں گے دین جی ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں ہائی لائٹر یہ ہائی لائٹر کا ٹیکسچر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا زیادہ شائنی اور سموتھ ہے یہ تھوڑا کریمی فارم میں ہے تو آپ جی ہائی لائٹر کریمی فارم والا بھی یوز کر سکتے ہیں اور دوسرا جو پاورڈر فارم میں ہوتا ہے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں جو آپ کے پاس موجود ہو اسے آپ اس کسٹرمائز بیس میں جی شامل کر سکتے ہیں موسٹلی لڑکیاں جب بیس بنا رہی ہوتی ہیں تو ایک بیس بنانے کے ڈیفٹرینٹ سٹیپ کرنے ان کو مشکل لگتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بس وہ ایک کنٹینر لیں سالے سٹیپ یہی فولو کریں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اتنی کوانٹری رکھیں تو آپ ایک زبردستی کسٹرمائز بیس تیار ہو جائے گی اور یہ ایزی ٹو یوز ہوتی ہے آپ اسے ایزی لی اپنے چہرے پر جی بلنڈ کر سکتے ہیں اور جو اس کا رزلٹ ہوتا ہے وہ زبردست ہوتا ہے دین جیس میں میں گلیمروس کا فیس پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں اس کا جو نمبر ہے وہ زیرو ون ہے ایس پی ایف تھلٹی فائف ہے اگر آپ نے یہ یوز کر لیا تو اس کے بعد آپ کو جو سن بلوک کی ضرورت نہیں رہے گی یہ ٹو بے کیک ہے یہ ایزی لی آپ کو لوکل مارکٹ میں مل جائے گا اور جس کے پرائس ہے وہ بھی اراؤنڈ 500 روپیس ہے آپ چاہیں تجھے فیس پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اور چاہیں تو کمپیکٹ پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اس آل ڈپینڈ آن یو سو مائی یوٹیوب فیملی سارے سٹیس جی ہاں پر مکمل ہو گئے ہم ساری چیزوں کو اچھے طرح سے ایک میک اپ برش کی ہیلپ سے مکس اینڈ میچ کر لیں گے تاکہ تمام چیزیں اچھے طرح سے مکس ہو جائیں ایک زبردست سا سوف سا پلفی سا کریمی ٹیکسٹر تیار ہو جائے اس کے بعد میں آپ کو لائف جی سکن پر بھی اپلائے کر کے دکھاؤں گی آپ دیکھیں گا کس طرح بلکل پالر سیکرڈ کی طرح کسٹرمائز بیس تیار ہوئی ہے یہاں پر میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکریسٹ ہے اگر آپ یہاں تک آگئے ہو تو پلیز میری ویڈیو کا لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کومنٹ کر کے بتائیں کہ کیسی لگی ویڈیو اور مزید کونسی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو بس یہ دیکھیں کہ آن دا سکرین لائف جی کسٹرمائز بیس بن کر تیار ہو چکی ہے جو سلون والی اپنے کسٹمر سے چھپا کر بنا رہی ہوتی ہیں سو ماری یوٹیو فیملی ابھی میں لائف آن دا سکرین آپ کے ساتھ اس کے ریزرٹ شیئر کرتی ہوں جب میں اس کو سکن پر اپلائے کروں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیمپل ہینڈ پر کچھ بھی نہیں لگایا ایون موسٹرائزر کو بھی اپلائے نہیں کیا بلکل جی پلین سکین ہے اس کے بعد اس پر میں بریش کی ہیلپ سے جو کسٹرمائز بیس تیار کی ہے وہ لگا رہی ہوں آپ اس کا جو تیکسچئر ہے وہ دیکھ سکتے ہیں بلکل سلون والی کسٹرمائز بیس کی طرح ہے آپ نے اس کو لگا کر بلکل بھی پریشانی ہونا کہ کہ یہ گری نہ ہو جائے یا پھر پیچس نہ بن جائے بلکل یہ کیکی فارمڈیشن نہیں ہوگا بلکل آپ اس کو ٹینشن فری ہو کر سا سے آٹھ گھنٹے لگا سکتے ہیں نہ یہ کیکی ہوگا نہ اس پر لائنز بنیں گی اور نہ ہی آپ کی بیس پھٹے گی یہ بلکل لانگ لاسٹنگ اور وارٹر پروف بیس ہے جیسے کہ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر چی ویڈیو ہوتی ہے ختم مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پلیز اپنی قیمتی فیڈبیک سے مجھے اگاہ کریں اور بتائیں کہ آپ کونسی ویڈیوز کس ٹوپک پر دیکھنا چاہتے ہیں تو تب تک مائی یوٹیوب فیملی اپنا بہت سالا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ مائی یاد رکھیں اور ملتے ہیں